بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین نے ایک وقت تھا کہ پاکستانی صدر اور وزیراعظم جب امریکہ کا دورہ کرتے تھے تو ان کا پرتباق استقبال ہوتا تھا ان کے لئے اشائیے دیے جاتے تھے ان کے لئے استقبالیے دیے جاتے تھے ائرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کا راستہ سجایا جاتا تھا امریکن لوگ پاکستان کے جھنڈے پکڑ کر کھڑے ہوتے تھے ظلفکارلی بھٹو کو جان ایف کینیڈی نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو میری کیبینٹ میں ہوتے ستم زریفی دیکھیں کہ ظلفکارلی بھٹو کی سابزادی محترمہ بین ازیر بھٹو جب اقتدار میں آئی تو وہ کلنٹن سے ملنے کے لئے تین دن تک رہرسل کرتی رہی سپیچ کے ایکسپرٹ باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ لوگ انہیں تین دن تک سکھاتے رہے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے بات کرنی ہے میاں محمد لواشی صاحب وزیراعظم بنے تو یہ تو اپنے ساتھ پرچیوں کا ایک ٹرک لے کر گئی ڈریسنگ روم کے شیشے سے لے کر گاڑی کے ڈیش بورٹ تک چھوٹی چھوٹی پرچیاں جن پر ہدایات لکھی ہوتی تھی کہ کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے لیکن جب اوبامہ کی سن میں بیٹھے تو اس وقت وہ تمام پرچیاں بھول گئے اور وہ دیکھ کر پڑھنا پڑا جس کا بڑا مزاق اڑایا گیا زرداری صاحب بھی جب اپنے ایکسپینسیو سوٹ کے ساتھ بیٹھے تو ان سے بھی کام کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لاکھوں کروڑ روپیہ دے کر غیر ملکی فرم سے لابنگ کروا کے وائٹ آس تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر سکلز نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو ڈیلیور کر سکیں وہاں وہ آ کر پھنچ جاتے ہیں اکیس جولائی کو عمران خان صاحب امریکہ کے دورے کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو لابی کی زیادہ ضروری نہیں پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانفرنس میں ولادی میر پیوٹن کے کان میں سرگوشی کی گئی اس کی آواز وائٹ ہاؤس تک پہنچی ڈانلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب کو بلانا پڑا اب یہ میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کی اہمیت اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے اس میں مفادات ہیں اگر امریکہ کو عزت سے نکلنا ہے افغانستان سے اپنا سازو سامان اور فوجیوں کو بچانا ہے تو پاکستان پر انحصار کرنا پڑے گا پاکستان کو خطے میں کسی اور پڑوسی کی بالا دستی نہیں چاہیے پاکستان کو آئی ایم ایف اور معیشت کے پروگرام میں امریکہ کیا تعاون چاہیے پاکستان کو پوری دنیا میں یہ چیز بتانی ہے کہ ہم لوگ وکٹم ہیں ہم لوگ دہشتگردی کا شکار ہیں اور بی الے جیسی ارگنازیشن اور بلوچستان میں غیر ملکی ہاتھ میں امریکہ کا تعاون چاہیے دونوں ممالک کا تعاون آپس میں بڑے گا پہتر سال کی ہسٹری ہے تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا امران خان اس سے پہلے ماضی میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کی مدد کریں گے افغانستان سے نکلنے میں اب شاید وہ وقت آ گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ امران خان امریکہ کی مدد کر سکتے ہیں امران خان اور ٹرمپ میں بہت سی سیمیلیریٹیز ہیں دونوں سپر سٹار رہ چکے ہیں دونوں کے چاہنے والے بہت ہیں دونوں کی فین فالوئنگ بہت ہیں دونوں اپنی میند سے آئے ہیں ٹرمپ بلینر بزنس مین ہے تو امران خان کرکٹ کے اور سپورٹس کے دنیا کا ایک بہت بڑا نام اور ایک ستارہ ہے اب دونوں ٹیبل پر جب آمنے سامنے بیٹھیں گے دونوں ٹف کیریکٹر ہیں پتہ چلے گا کہ کس کے نیرز کتنے سٹرونگ ہیں کیا امران خان بھی پرچیاں اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں گی یا امران خان بھی ڈریس سے ہرسل اور وہ کریں گے یا امران خان وہاں پاکستان کے لوگوں کی دل کی بات کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک شخص نے پاکستان کے اوپر بتمیزی کرنے کی کوشش کی الزامات لگا ہے جس کو وہ بڑے غور سے سنا جا رہا تھا ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بہت غیر مسلم ایسے رہتے ہیں جو کہ بلکل سیف ہیں غیر مسلم کسی کو کہنا کو غلط بات نہیں ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ غیر مسلمی ہوتے ہیں آج کے پرگرام میں ہم ڈاللڈ ٹرمپ کے مشیر سے بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ میں ڈاللڈ ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ساجد ترار صاحب آپ ڈاللڈ ٹرمپ کے مشیر بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس دورے پر آ رہے ہیں آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا دورہ جو ہے یہ افغان پالیسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے امریکہ میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا منڈر تھا کہ افغانستان سے ٹرو سواپس لانے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے پہلے اور یہ اس دورے یہ جو خان صاحب کا دورہ ہے کیونکہ امریکہ نے امریکہ نے ریکویس کی تھی پاکستان کو چونگی ہیلپ کی جائے اور انہوں نے ہیلپ کی ہے میرے خیال میں پاکستان تو نورمالائز گرلیشنشپ اور میرے خیال میں ایک کردت ایک کردت تو امران خان ٹیم کہ انہوں نے اس چیز کو اویل کیا اور اسی کے ریزرٹ میں آج وہ امریکہ کے دورے پر آگے والے دور میں نورمالائز ہوگا کافی چیزیں جب آئی ایم ایف کا اشیو تھا اس فقر ڈسکس کی گئی کافی چیزیں کلیریفائی کی گئی ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے میرے خیال میں آئی پر ڈیٹ کے آگے حالات بہتر ہوں گے میں کافی لامیکرز کے ساتھ پیٹھتا ہوں وائٹ ہاؤس بھی جانا جانا رہتا ہے میرا تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہونا اچھا سادس صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ممالک کی ضروریات ایک دوسرے سے منسلک ہیں اس وقت لیکن پاکستان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی کچھ ایسی شرائیات جیسے آئی ایم ایف اور ہیوی کرزے تھے اور معیشت کے علاوہ وہ تمام اس وقت منوال لینی چاہیے میرے حیال میں آگے آئے گا سیمڈے ٹو ڈیئرز کے ریلیشنشپ ہیں اور دوسرا بھارک ابامہ پیریڈ نے پالیسی یہ تھی کہ انڈیا کو پریفر کیا جاتا رہا ہے لیکن اب صورتحال بہلکل باریکس ہے اس کے ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ اترے زیادہ اچھے نہیں ہے جتنے پہلے تھے ماضی میں اور اس کے باریکس پاکستان کے زیادہ ضرورت فارستان پالیسی کے حوالے سے ہونا چائنہ کے وجہ سے اور ایڈیا کے ساتھ بھی ریلیشنشپ تو وہ امریکہ ریلائز کرتا ہے کہ پاکستان can play a vital role in the region سب آپ نے تو ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہوئے بہت سے میڈیا کے لوگ خاص طور پر پاکستان میں بھی ٹرمپ کو عمران خان صاحب سے ملایا جا رہا ہے ان کے اندر بہت سے ایسی سیمیلیریٹیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے دیکھیں دونوں میں کافی سیمیلیریٹیز ہیں خاص بہت سید انڈیویجول ہی اس اے ہی اس اے وندیفول پالیٹیشن میں میکنے فیو تائم ہی اس اے آنس پرسن ویری جیٹرمیٹ گول دریون اور سے دوسرے طرقے سے دیکھا جائے تو ڈانالڈ ٹرمپ صاحب ساری صاحب یہ بتائیں کہ سننے میں آگر دس لاکھ سے زاہر جو ہے اپلیکیشنز جو آئی ہیں خان صاحب کے خطاب کو سننے کے لیے ابھی بھی برطانیہ سے اسٹریلیا سے نیوزی لینڈ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں تو یہ کیا کمیونٹی کے لیے بہت بڑی انگیجمنٹ ہوگی دیکھیں پاکستانی کمیونٹی آپ اگر دیکھیں تو اتنے کافی عصے سے میوسی کا شکار کوئی اور کوئی اچھی چیز نہیں ملتی چاہے کرکٹ ٹیم سے لے گے کرکٹ میچے سے لے گے کسی اور چیز میں تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ایک بہت بڑا ایک موقع ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کوئی ایکسائیٹمنٹ مل رہی ہے کوئی پازیٹیو چیز مل رہی ہے یہاں پھر خان صاحب کا دورہ بہت چھوٹا سا ہے ٹو این ہاف دن کا لیکن اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے زیادہ زیادہ انٹریکشن رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کوئی ایکسائیٹیڈ آل اوور نیو یورک نیو یور سے بسوں میں آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ بہت بڑے سٹیڈیمز جو ہیں ان کو رینٹ پہ کیا گیا ہے میرے خیال میں یہ پاکستانی کمیونٹی کو انرجائز کرنا اور ایک پلی فارم پہ لے کے آنے کا ایک ایک ورنفول اوکیجن ورنفول اپرچونیٹی اور میرے خیال میں خان صاحب ویڈیلیوریٹ اس زفہ میں بلاول بھٹو سنائے جا رہے ہیں ان کے لیے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے حسین حکانی صاحب کوئی پیرلل پروگرام ترتیب دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا یہ دورہ خان صاحب کے دورے کو سبتاج کر سکتے ہیں نہیں میں یہاں دیکھ اور بات بتانا جاؤں گا حکانی صاحب is not popular vision پاکستانی کمیونٹی ان کے بارے میں بہت غلط ایمیج ہے ان کا پاکستانی کمیونٹی میں اگر حکانی صاحب کریں گے بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ساجد ترار صاحب کی باتیں بھی سنی دھائی دن کے اس دورے میں بہت سی پیش رافت ہوگی عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کا بھی ٹیسٹ ہے جو میرے حساب میں اب پہلی دفعہ پتا چلے گا کیونکہ خان صاحب نے بڑے بڑے شاہوں کو خاطر میں نہیں لیا تو ڈانالڈ ٹرم کو کیسے ڈیل کریں گے وہ یہ ساری ڈیپلومیٹک ایفرٹ کیسے ہوں گی پاکستان کی بہتری کے لیے جو سارا سسٹم بنے گا آنے والے دنوں میں اس پر کس طرح ایمپلیمنٹیشن ہوگی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ولید احسان جنجوہ پروڈیوسر کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروران تک لئے اجازت دیں خدا حافظ